السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ دنیا بر سے ہمارے تمام معزز ناظرین کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین قائز یہاں پر مدنائٹ میں ہم کافی عرصے بعد سرمایہ کاری کی شکل میں ایک بڑا اضافہ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ پانچ سے چھے ملین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے جس کا مین امپیکٹ آرڈ کوئن میں آتا دکھائی دے رہا ہے بی ٹی سی اور ایتریم کے پرائز تقریبا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کلوز ہونے کے بعد اس وقت بھی سیم جگہ پر دکھائی دے رہے ہیں سو اس سے دوستو ثابت ہو رہا ہے کہ مارکٹ میں ہمیں ریزسٹنس وائز ایک بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے اور اگر مارکٹ میڈ نائٹ میں اس پڑاؤ کو پار کر لیتی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں تو صبح کی مارکٹ ہمارے لیے بہت فائدہ لے کر کے آ سکتی ہے آغاز کریں گے دوستو ہم بین بی سے جس کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی ٹو سکسٹی فائب ٹو ٹو ایٹی اور اس کے درمیان بین بین نے ہمیں ٹریڈ دی ہے دو اشاریہ دس ڈالر کی ٹو پوائنٹ ٹین ڈالر کی اور ٹو سکسٹی نائن سے ٹو سیونٹی ون یعنی کہ سپورٹ اینڈرزسس کے بیچ سب سے بہترین لیول کو اس نے ایک مرتبہ پھر سے عبور کیا ہے تو صبح کی مارکٹ میں ابھی یہاں پر دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جو سپورٹ اینڈرزسس ہوگی وہ ہوگی بین بی کی منیمم ٹو سکسٹی فور اور میکسیمم ٹو سیونٹی ایٹ دو سو اٹھتر انہیں آپ فالو کر کے مارکٹ میں ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر ایکس آر پی ہولڈرز کے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ ایکس آر پی ہر سیشن میں اپنے پرائز میں ایک سینٹ کا اضافہ کر رہا ہے لیکن کارڈینو کی دوستو صورتحال بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہی آج سولانہ نے جو ہماری بائنگ تھی ٹوائنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوائنٹی ایٹ اس کا ہائی لگایا لیکن اس سے ایک سینٹ بھی مارکٹ اس کی آگے نہیں جا سکی یہ بڑی حرام کن بات ہے کہ پچھلے کتنے دنوں سے ہم سولانہ میں ارننگ کر رہے تھے لیکن ابھی اس کا والیم سلائٹلی گر رہا ہے چپکہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے کہ سرمایہ کاری حالانکہ آرڈ کوائنٹ کے اندر آ رہی ہے لیکن سولانہ یہاں پر سٹک ہے اور والیم اس کا دوستو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بہت جلد امپروف کر جائے گا کیونکہ ابھی بھی یہ اپنے ٹوپ ٹین کے مطابق ریکاوری کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے میٹک گائز دوستو آج اتنا لو نہیں کر سکا جتنے ہم امید کر رہے تھے اس سے مارکٹ میں اس کی رینکنگ کلیر ہونے کے بعد اور امپروف ہونے کے بعد مسلسل میٹک اپنی ایک جگہ بناتا چلا جا رہا ہے تو ابھی اگر مارکٹ میں کسی بھی وقت آپ اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤن فال دیکھتے ہیں تو یہ کم اس کم 81 سنٹ کا 81 سنٹ کا لو لگا سکتا ہے سو اس میں آپ تھوڑا ایکٹیو رہیے گا اب بات کرتے ہیں دوستو پولکا ڈوٹ کی گائز پولکا ڈوٹ کے لیے آج ایک بری خبر مارکٹ میں گردش کر رہی تھی جس کا ذکر میں نے تھامنیل پر کیا ہے اور وہ اکثر ہمارے ایسے موقع پر کچھ بیورز ہوتے ہیں وہ پینک کر جاتے ہیں اور ان کو وہ نیوز پر نظر رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو بیورز ہیں وہ خبروں پر نظر رکھتے ہیں سو گائز ان کرنے کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن میں اس کو یہاں پر کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ہمارے محضر ناظرین اس وقت ہمیں ایل میں ایمیل کے تروں جو ہمارے کنٹی نیوز لی ہماری جو ہے ہمارے چینل پر آ کر اپنا قیمتی وقت وہ ہمیں دیتے ہیں میں ان کا بہت بہت تھینک پل ہوں سو گائز میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں ایک اچھی خبر دوں اور اچھی خبر یہ ہے کہ گیمن وڈ جو اس وقت پولکا ڈوٹ کے جو کو فانڈر ہیں انہوں نے ان کی کوئی کو کو فانڈر شپ سے انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا ایس فور سی ای او وہ جو جوب کر رہے تھے انہوں نے اس سے اسطیفہ دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے گیمن وڈ کا کہ اس جوب پر مجھ سے اور بہتر انسان آ کر جوب کر سکتا ہے میں ایس ایک کانڈ فانڈر ہی کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے ابھی تک مارکٹ میں جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب بکواس ہیں جھوٹ ہیں اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا آپ پولکا ڈوٹ کو سیف اینڈ ساؤنڈ ٹریٹ کر سکتے ہیں پولکا ڈوٹ دوستو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور گیمن وڈ نے اس بات کی ان خبروں کی فوراں تصدیق کر دی آپ جانتے ہیں کہ میں میڈ نائٹ میں حبروں کا زیادہ تر ذکر نہیں کرتا لیکن جب بھی کرتا ہوں تو ایمرجنسی کی صورتحال میں کرتا ہوں لہذا پولکا ڈوٹ is safe not any doubt in trade of پولکا ڈوٹ سو اس کے اگر پرائز یہاں پر سٹک ہے تو اس کی وجہ صرف بی ٹی سی کے مارکٹ کا سٹک ہونا مین وجہ بن رہی ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں دوستو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ بہت ہی اچھا بہیو کر رہی تھی جس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ کے جو سگنل تھے وہ یہاں پر ابھی اچھیب نہیں ہو پائے لیکن ہم انہیں رپیڈ کریں گے اور رپیڈ میں دوستو میں ایو ایکس آپ سے دوبارہ سے شیئر کروں گا 15.40 پر ہی ہم نے اسے رپیڈ بائی کرنا ہے یونی سوائپ نے ہمیں دی ہے دوستو آج 15 سنٹ کی ٹریڈ 6 ڈالر پر ہم نے اس کو بائی کیا تھا 6.50 کا یہ ہائی لگا چکا ہے سو گائز ہم یونی سوائپ کو یہاں پر دوبارہ رپیڈ کریں گے کیونکہ یہ کسی بھی مارکٹ میں چھوڑنے والا کوئن نہیں ہے تو ہم اسے بائی کر سکتے ہیں 5.90 پر 5.90 پر ہم اسے یوٹلائز کریں گے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر لٹی سی کی صورتحال کچھ خاص امپروو کرتی دکھائی نہیں تھی البتہ ہمارے پاس اس کی ایک بائی موجود تھی 51.73 کی اور اس نے ہائی لگایا ہے آج دوستو 52.32 کا تو اس کے اعتبار سے یہاں پر ہمیں اس میں 65 سنٹ کی اور کم از ویش 58 سنٹ کی ٹریڈ ملی ہے چین لنگ کا بہیوئر ڈے بائی ڈے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو ریکووری کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ آج کی نیوز بھی تھی کہ چین لنگ میں تیزی سے ویلز کی انٹری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور چین لنگ ہم نے اور ریڈی 6.50 پر لونگ ٹرم کے لیے بائی کر رکھا ہے ویسے ہم اس میں 37 کی ٹریڈ میں آ چکی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ 7.35 میں بھی اگر ایکزٹ کریں تو یہ ایک اچھا لیول ہوگا سو گائز یہاں پر آٹم میں 24 سنٹ کی ریکووری ہوئی ہے اور اب بات کرتے ہیں ای ٹی سی کی جسے ہم لے کر دوستو سٹک کر گئے تھے ای ٹی سی کی ہماری گائز پائنٹ تھی پائیس اشاریہ پچھتر ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے 22.75 پر ہم بیڈلی سٹک کر گئے تھے ای ٹی سی میں اور آج ہماری یہاں پر اس میں سے ایکزٹ ہو گئی ہے اس نے ہمیں ڈائریکٹ پچاس سنٹ کی ٹریڈ دی ہے سو گائز دس is the final decision of my side کہ ہم جب fundamental strong coin میں ٹریڈ کرتے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ ریکوور کرتے ہیں ایک دو تین coin اگر پھنس جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان coin کے اندر ٹریڈ نہیں ہو سکتی otherwise ہم after the hundred کسی coin میں دیکھتے ہیں تو ان میں کتنی جلدی recover کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہم نے اگر ٹریڈ ہی بارہ گھنٹوں کی کرنی ہے تو definitely there is the weak point and there is something strong point strong point کو follow کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم fundamental strong coin میں ہی ٹریڈ کریں so guys XMR نے آج low لگایا ہے 139.95 کا ٹھیک ہے اور 139 جی بالکل اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اس نے ہمیں directly 2.80 ڈالر کی پھر سے trade دے دی ہے ٹھیک ہے اور ہم اسے دوبارہ utilize کر سکتے ہیں XMR کو 141 پہ 141 پہ 141 پہ ہم اسے buy کریں گے 143 کا ہمارا exit ہو سکتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو on the sport بھی آج buy کر سکتے ہیں کیونکہ market میں سرمایہ کاری جب جب midnight میں بڑھتی ہے تو اس کا impact بہت ہی اچھا آتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو q&t کی 180 سبح اس کی market تھی اب 175 پہ آج چکا ہے اس کی میں bnb کی طرح آپ سے صرف support and resistance share کروں گا only تو یہ دوستو suitable ہوگا 162 سے 180 تک 162 اس کا low ہوگا 162 اور 180 اس کا high ہوگا اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ کو closest جو price suitable ہوں گے وہ ہوں گے 165 165 کے مطابق آپ اس میں 6 سے 60 ڈالر کی earning کر سکتے ہیں اس session میں سو اس پہ مزید اب صبح بات ہوگی دوستو اب آت کرتے ہیں bch کی bch کی guys ہم نے buying کرنی تھی 106 105 point 80 تو 106 پہ bch ہمیں fit rate دے گیا ہے اور high لگایا ہے bch نے دوستو آج 110 50 کا this is the good sign کہ یہ 110 50 کا high لگا چکا ہے اب اس مارکٹ میں utilize کریں 108 ڈالر پہ 108 سے زیادہ یہ ابھی کی مارکٹ میں نہیں آنے والا اور exit ہوگی اوپر کی جانب صرف 2 ڈالر میں 2 ڈالر سے زیادہ آپ اس میں wait نہ کیجئے گا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ لونک مسلسل crash کر رہا ہے فل کی recovery اور ای پی یہاں پر سٹرک ہے فل کی جو میں نے سب آپ کو بائنگ بتائی تھی آپ اسے ہی یہاں پر trade کر سکتے ہیں گائز آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے اس ہفتے آئی تینک ٹیوزڈے کے دن ایچ ٹی ٹوکن کی آپ کو اگاہی دی تھی کہ ٹوپ فائف کوئن جو آپ کو بوس دے سکتے ہیں اس میں میرا تیسرا کوئن تھا ایچ ٹھیک ہے اور اس وقت ہمیں ایچ ٹی چھے اشاریہ پچھتر سے اگر آپ نے بائنگ کیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایمپروومنٹ یہاں پر اپنے کام میں لے کر آکے آپ سے شیئر کر سکیں ڈبل ای بی کی بات کرتے ہیں گائز تو ہم نے اسے بائنگ کرنا تھا اسی اشاریہ نوے پر اور یہ 81 ڈالر سے نیچے نہیں آسکا 10 سینٹ کا گیپ تھا ای آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں کہ آپ نے اسے لازم بائی کیا ہوگا 81 ڈالر پر تو یہ آپ کو اس وقت 1.52 کی ٹریڈ دے رہا ہے سوہ کی مارکٹ کے لئے دوبارہ 81 پوائنٹ ٹونٹی 8 تک کا لو لگا سکتا ہے 81 28 کا تو یہ ہمارے لئے مزید فائدہ دے سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ مکر میں ایک بڑا لو آیا ہے مطلب کہ 1025 سے نکل کر یہ 990 پہ آ چکا ہے اگر آپ اس میں شورٹ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں صبح کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں 965 پہ 965 to 990 KCS OKB کا کمپیریزن کریں دوستو تو KCS جو ہے وہ ڈاؤن نہیں کر سکا اور OKB یہاں پر بہت ہی زبردست بھی کرتے ہوئے اپنے اندر امپرویمنٹ لے کر رہا ہے صبح کی مارکٹ میں OKB پندرہ اشاریہ چالیس پہ آ چکا تھا اب اس میں 22 سینٹ کی مزید ریکووری ہوئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ OKB مسلسل ریکوور کر رہا ہے تو آپ میں سے اگر کسی دوست کے پاس اس کی بائنگ مجود نہیں ہے تو ابھی فیلال بائنگ نہیں بانتی بائنگ اس کی دوستو تھی 15 اشاریہ تیس پر جس کا لیول آ کر کہ ہم نے دیکھا کہ گزر چکا ہے اب یہاں پر ایک فاس فارور لیتے ہیں تو آفٹر دا 60 70 یہاں پر کسی کوئن میں کوئی مومنٹ نہیں ہے بلکہ کوئنز مزید گر رہی ہیں آرٹ کوئن کا جو اس وقت سرمایہ آیا ہے دوستو وہ فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں صرف شروع کے 30 کوئن میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں گائز ہم نے ڈی سی آر کی ہم آپ سے شیرنگ کی تھی کچھ نہیں پہلے تو یہاں پر ڈی سی آر دوستو 23 ڈالر سے سیدھا 26 میں آ چکا ہے لیکن ابھی اس میں گرنے کے چانسز موجود ہیں ہم اسے مزید فالو کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے ویب سی وی ایکس ان کی صورتحال دوستو مزید پتی ہے اور ای این ایس نے آج ریکووری کی ہے ای این ایس بائے کریں گے سو گائز اب بڑھتے ہیں فی ڈس ایکس چینج کی طرف اور وہاں پر میں آپ سے ایرین ٹریٹ کے بارے میں مزید معلومات شیئر کروں گا اور اس کے بعد بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ٹریم کے گینل چارٹ کی طرف یہاں پر ہم بات کریں گے ایرین بی ٹو کے بارے میں دو دن پہلے بھی شیئر کیا تھا اور وہاں پر ہمارے کچھ دوستوں کو کنفیوجن رہی تو میں یہاں پر آپ کو ریپیٹ اس کا پورا ٹریٹوریل ایک مرتبہ پھر سے یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر پورا سسٹم چینج ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے بی ٹی سی یو ایس ٹی جہاں پر لکھا ہوا تھا اوکی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں سول یو ایس ڈی ٹی بی ٹی سی یو ایس ڈی ٹی ای ڈی ای یو ای ڈی ٹی تو یہ سارے کے سارے آپ کو ٹوکن جس پہ بھی آپ کلک کریں گے کلک کرتے ہی وہی ٹوکن آپ کو یہاں پر ٹریڈ کرنے کو مل جائے گا اور آپ کو میں جس کے بھی آپ کو ڈاوٹ سے پیسے سیلیٹ کریں گے اماؤنٹ سیلیٹ کرنے کے بعد تو یہاں پر ایک سٹوپ واش آن ہو جائے گی کچھ دوستوں کی ہم سے شکایت تھی کہ کبھی وہ تیس سیکنڈ کی آن ہوتی ہے کبھی ساٹھ سیکنڈ کی کبھی اسی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹائمنگ جو ہے وہ فیڈیسک ایکچینج ہمیں دیتی ہے تو یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیریش میں ٹائمنگ زیادہ مل جاتی ہے کم مل جاتی ہے بلش میں زیادہ مل جاتی ہے اب جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آدھے ڈالر کی اگر ایک ٹریڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مارکٹ تیس سیکنڈ میں یا سات سیکنڈ میں پومپ کرتی ہے یا ڈم تو ہم کیا کریں گے ایک مرتبہ اس کے کینڈل چارٹ کو فالو کریں گے تو ہم گائز یہاں پر مارکٹ کی صورتیال کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہم ہاف ڈالر کو ٹریڈ کریں گے بیریش پہ ٹھیک ہے یہ میں نے بیریش کا جیسی سیکنڈ کیا آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے جی کہ کنفرم کریں کہ ترانی ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا ہاف ڈالر کے ساتھ آپ کو ایسٹی میٹیڈ پروفٹ جو ہے پوائنٹ فورٹی تک مل سکتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ فورٹی تک کا یہ جو پروفٹ ہے یہاں پر جو سیلیکٹ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے امونٹ چل رہی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اس لیے میچ نہیں کرتی کہ ہم نے یہاں پر اسے کنفرم کر لیا ہوتا ہے آپ بعض اوقات ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسے کینسل کر کے دوبارہ بیک سائٹ پہ آکے اس کے پرائز کو فالو کر کے یہاں پہ آپ بیرش کے بٹن کو دبائیں گے ٹھیک ہے اس کا ٹیٹوریل میں آپ کو فیلال کمپلیٹلی دکھا چکا ہوں میں پھر آپ سے یہاں پر ایک شیرنگ کرتا ہوں مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ پانچ ڈالر مارکٹ جو ٹوٹ چکی ہے میں یہاں پہ یہاں پہ بلش کو اگر یہاں پہ ٹریٹ کرتا ہوں تو آپ کے سامنے ہی یہاں پر ایک کنفرمیشن لیٹر آ جائے گا ہم اسے کنفرم کر دیں گے ٹھیک ہے کنفرم کرتے ہی اس نے ہمیں سکسیسفل کہہ دیا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کی ہاف ڈالر کی ٹریڈ لگ چکی ہے ٹائمر آپ کے سامنے اون ہے اور یہ ٹائمر دوستو ہم آپ کے ساتھ مل کے یہاں پر ویٹ کریں گے کہ ہماری یہ ٹریڈ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں سو اسی کے اکورڈنگ ہمیں یہاں پر پروفٹ آئے گی آپ کو جو پہنے پچھلا ٹیٹوریل دکھایا تھا اس میں ہمارا جو انیلیسس تھا وہ پرفیکٹ رہا اور آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ٹریڈ ہے جو ہم نے یہاں پر لگائی ہے وہ ہمیں کیا فائدہ دے کر کے جاتی ہے سو گائز یہاں پر فائف فور ٹری ٹو ون یہاں پر ہم نے دوستو ان کیا ہے صرف ففٹی زیرو پوائنٹ ففٹی یعنی کہ ڈالر سے یعنی کہ آدھے ڈالر کے ساتھ ہم نے پروفٹ حاصل کیا ہے زیرو پوائنٹ نائنٹی ون یعنی کہ ایک ڈالر کے قریب آدھے ڈالر کے ساتھ ہم نے ان کیا ہے سو گائز یہ پروفٹ جو ہم نے یہاں پر حاصل کی ہے یہ سیدھا آپ کے پرسنل اکاؤنڈ میں جائے گا جسے آپ کسی بھی وقت ویڈراغ کر سکتے ہیں یہاں پر کوئی شرائط موجود نہیں ہے کہ جو یہاں پر آپ ارنڈ کریں گے تو اس کو آپ صرف فیسوں کی مد میں کڑوا سکتے ہیں آپ اسے بقاعدہ طور پر یوٹلائز کر سکتے ہیں ویڈراغ بھی کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف ہم بی ٹی سی کا کمپیرز نگر کل کی مارکٹ سے کریں تو اس کی سپورٹ میں سکسٹی فائیو ڈالر کی بہتری آئی ہے اور ریزرسٹنس میں صرف اور صرف پچاس ڈالر کی اگر ہم مزید ٹریڈ کے بارے میں سوچیں تو یہ لیول نہیں ہے جس سے ہمیں مزید ٹریڈ مل پاتی تو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں مارکٹ بہت اچھا بیہب کرتی رہی لیکن بی ٹی سی کی کوئی سپورٹ نہیں تھی آرڈ کوئن کو اب بی ٹی سی سپورٹ کرتا تو دوستو آرڈ کوئن بہت اچھی ٹریڈ دے سکتے تھے اب صبح کی مارکٹ میں کے لیے کیا صورتحال ہوگی یہاں پر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے گائز یہاں پر جو فلڈے کینڈل چارٹ کلوز ہو رہی ہے جو پچھلے چوبیس گھنٹی کی ہے وہ یہاں پر ہمیں پیرش کا پہلے شروعات میں ایک الیمنٹ دے رہی تھی کیونکہ بیک سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تین کینڈل ایک سار پرینڈ لے کر آئیں ڈاؤن کا یہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے یہاں پر اس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بلش اچانک سے مارکٹ میں آتی ہے ڈاؤن شیڈو سے اٹھ کر یہ بی ٹی سی کے پرائز کو دوبارہ سے انیس سو دار پہ کھڑا کر دیتی ہے اب جو اگلی کینڈل بن رہی ہے دوستو وہ بلکل چھوٹی سی بلش سٹار کینڈل ہے ٹھیک ہے اب یہ بلش سٹار کینڈل کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ اسی طرح ہی تھوڑی تھوڑی کر کے بھڑتی چلی جاتی ہیں اور ان کی جو بیک گرونڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف جا کر پتا چلتی ہے سو گائز یہاں پہ ہمیں بلش سٹار کینڈلز مل رہی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے اندر کوئی سٹرنف موجود نہیں ہے لہذا یہاں پر مارکٹ کریش ہونے کے چانس بن سکتے ہیں یعنی کہ نائنٹین تھاؤزن تھرٹی ڈالر اس کی ویکر زون ہوگی آج کی مارکٹ کی ٹھیک ہے انیس ہزار تیس ڈالر پہ مارکٹ جاتی ہے جسٹ فورٹی فائیب منٹ یہاں پر یہ سٹے کرتی ہے تو مارکٹ اٹھارہ ہزار سات سو تک کا لوہ لگا سکتی ہے آپ نے اگر ٹریڈ کرنی ہے آج ایسی سٹک مارکٹ میں تو اٹھارہ ہزار سات سو پہ آپ بی ٹی سی میں ٹریڈ کریں گے ٹھیک ہے اور جو آلٹ کوئن آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ٹریڈ کے مطابق اس میں سولانہ آج نہیں ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی سولانہ سٹک ہے تو ہم نے اسے ایک مطبع پھر سے تھوڑا سا اگنور کر دیا ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا دوستو ایو ایکس اور اس کے بعد لنک ان دو کوئن کو آپ بی ٹی سی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں رہی بات دوستو بولش کی تو بولش کے چانسز مارکٹ میں بھی بہت کم ہیں میکسیمم بولش کے لیے سب سے پہلے بی ٹی سی کو نونیس ہزار چار سو پلس ہونا ہوگا اور وہاں پہ ریزرسنس بنانی ہوگی قریب نائنٹی منٹ کی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں اس کینڈل چارٹ پہ آیا تو یہ دونوں کینڈل بولش تھی اور میں نے آپ سے کیا کہا کہ مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہے اگر آپ نے میری بات غور سے سنی ہے سو گائز آپ سن سکتے ہیں اور مان بھی سکتے ہیں کہ وہی ہوا ہماری گفتگو کے درمیان یہاں پر دونوں کینڈل کریش کی بن گئیں تو کریش کے چانسز یہاں پر بن رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بی ٹی سی کو لو پر ٹریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ لو پر انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اب بڑھتے ہیں تھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز صبح سے لے کے اب تک تھیریم کے پرائز میں صرف آٹھ سے نو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور بڑے دیر بعد لیکن مارکٹ شو کر رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی طاقت انرجی نام کی چیز موجود نہیں ہے فلڈے کینڈل چارٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں اس کا کلیر ویژن لینے کے لئے چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز فور اور میں ہم بہائنڈ دا سکرین کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایتریریم میں کریش آ رہا ہے گائز اگر اس مارکٹ میں یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر ایتریریم آج کے دن سپورٹ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے بی ٹی سی کو تو ایتریریم بری طرح گر سکتا ہے دو لگ سکتا ہے ٹھیک ہے ویکرزون اس کی اوگیسی تیرہ سو پانچ ڈال رہی ہے اور یہاں پر اس کا اوور سٹے یا اسے سٹک کرا دے گا یا اس کے بعد یہ مارکٹ ٹریش کر جائے گی ریکاوری سائن شروع ہوگا دوستو تیرہ سو چالیس پہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں مارکٹ میں جب تک سنمایہ نہیں آتا ایون کے اگر یہاں پر ویلز بھی انٹری مارتے ہیں تو ہمیں اینڈ تک ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ صبح جو ٹریڈنگ سیشن نے سٹارڈنگ کرنی ہے اس سے پہلے پہلے یہاں پر مارکٹ پھر ٹوٹ رہی ہے تو یہاں پر تیرہ سو پانچ کا لیول ہمیں ٹریڈ کے لیے روک دے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ایتھیریم کوائن کے اندر انڈیویجوال ٹریڈ کرنا چاہیں گے تو آپ کمو بیش بارہ سو ساٹھ بارہ سو پینسٹھ پہ یہاں پر سوچ سمجھ کے ٹریڈ لیجے گا اور اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی ایکسچینج کی جس بھی ایکسچینج پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں اس کا کینڈل چارٹ اوپن کرنا ہے چار گھنٹے گا وہاں پر اگر لاسٹ کینڈل کا جو شیڈو ہے وہ ڈاؤن سائٹ پہ ہوگا تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس کا ویٹ کرنا ہے میکسیمم ڈاؤن کا جہاں پہ ایتھریئیم کی مارکٹ بارہ سو ستر سے ساٹھ کا لو لگا دے آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ٹریڈ کے طور پہ آپ کو جو فائدہ دینے والا کوئن ہوگا وہ سٹل ای ٹی سی ہوگا این ایس کو بھی آپ اگنور کر دیں این ایس مسلسل یہاں پر ٹوٹ رہا ہے سو گائز آنے والے دنوں میں میں آپ سے کچھ نیو ٹوکن آلٹرنیٹ کے طور پہ ایتھریئیم کے بحاف پہ شیئر کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ